پرچونیاں وڑیاں مہندی وغیرہ پہلے تو پروگرام نہیں تھا پھر ایک دم پروگرام فائنل ہوا کیونکہ کل میرا شو ختم ہوا اچھا تھیٹر سے کل میں ایزی ہوئی تو اس کے بعد پھر تھکی ہوئی تھی بلکل دماغ جو تھا ماوف تھا دل نہیں کر رہا تھا کہ کام کروں پھر میں نے سوچا سب میرے بہن بھائی جو ہیں ہمیں سب میری طرف دیکھ رہے ہیں اچھا تو عزت اسی میں ہے کہ اٹھ جاؤ اچھا تو پھر نکلی تو رش کتنا تھا کل بہت رش تھا یہ بہن کہ مجھے میں جب واپس آئیوں میں نے مہندی لگانی تھی میری سسٹر مجھے بول رہی تھی لاؤ میں مہندی لگاتی ہوں اچھا تو میں مہندی نہیں لگا سکی میں تو اتنا تھکی ہوئی اچھا واقعی آج کے دن لگاؤں گی نہیں نہیں مجھے خود اس بات کا بڑا تجربہ ہے کہ کل میں گفٹ وغیرہ پیک کرواری تھی یہ سارے تو مجھے پارکنگ کے لئے کوئی جگہ نہیں ملی میں ایک ہی مارکیٹ میں گھوم رہی تھی کہ شاید کوئی کوئی تو گاری جائے گی یہاں سے تو لیکن بالکل مجھے لگتا تو جو آگئے ہیں وہ جانے کا نام نہیں لے رہے ان کا دل چارہ ہے کہ یہ چھوڑیوں کے مہندی کے سٹال پر ہی کھڑے رہ جائیں آج رات یہیں گزار جائے تو سو واقعی بڑا مشکل تھا رشتو تھا لیکن مزہ بھی آیا ہے کہ یہ دن سال کے بعد آتا ہے تو پر اس کو انجوائی نہیں کرنا تو پھر تو اب کہ نی آگی جانب آپ تشریف رکھائے مبارک اید مبارک 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 مبارک یہ نہ ہو کہ میری اید ادھوئی رج ہے بھی مسلمان کا فرض ہے واقعی واقعی بھی اینی تم تو جب بھی آتی ہونا ایک دھماکہ ہوتا ہے تمہاری آمد کسی دھماکے سے کم نہیں ہوتی نہیں ہوتی بطر چل دیتا ہے اینی آگئی ہے اور بالکل لا اور ہمیں لگا ہے کہ وہ ہوتا ہے نا اید کا چاند نظر آگیا اینی آگئی ہے ایک ہی بات ہے کسی نے شیر بھیجا ہے کہ بھی جا کے آنکھیں بند کرو آپ کو لگے کہ چاند نظر آگیا اچھا کہتے ہیں کہ عورت کو اپنی خوبصورتی کا احساس ہو جائے تو وہ بہت مغرور ہو جاتی ہے تو کیا مغرور تو نہیں ہوگی مغرور ہونا چاہئے ویسے اللہ تعالی نے اگر خوبصورت بنائے حسن دیتا ہے خدا تو نزاکت آئی جاتی ہے ویسے بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ کو خوبصورت کہہ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی آپ پہ مہربانی ہے ویسے مجھے ایک بات بتائیں عورت کا خوبصورت ہونا اس کی زندگی کو آسان بناتا یا مشکل دونوں کبھی خوبصورتی جو ہے بہت زیادہ کام آتی ہے لیکن خوبصورتی ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتی ہے اور خوبصورت ہی لگتی ہے لیکن وہ کسی کا شیر ہے نا کہ اچھی صورت بھی کیا بری شہ ہے اچھی صورت بھی کیا عجب شہ ہے جس نے ڈالی بری نظر ڈالی ہاں ایک خوش قسمت نہیں ہے کوئی بری نظر ڈال دو رہا ہے نا یہ ہے کہ پاس ہے گزر جا کسی کو پتا ہے پاس ہے کہ بہن جی زیادہ راستے سے ہٹ کے چلے شکر اللہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی نے بری نظر والے بھی بنائیں جو احساس لاتے ہیں کہ ہم بھی زندہ ہیں یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ جو خوبصورتی ہے اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے ضروری ہے ضروری ہے اور عورت کا یہ حق ہے کہ اس کو سراحہ جائے بلکل احساس ہے نا ورنہ کیا ہے آپ اچھے سے کپڑے پین کے نکل رہے ہیں آج عید والے دن اگر آپ کو تحریف ہی نہ کرے آپ کو کیا عید ہو ویسے اینی میرا یہ خیال تھا کہ عید کے روز جو ہے نا آپ کا ڈریس ہے وہ کوئی بڑا ہی برائیٹ ہوگا لیکن آج خلاف توقع آپ نے بلیک ڈریس پہنا ہوگا ہے یار کبھی کبار تو بلیک پہننے کا موقع ملتا ہے تو میں نے کہا زرا چلو آج ویسے بھی دن کا ٹائم ہے آپ نے صبح صبح بلالی ہے تو میں نے کہا صبح ہے یا ابنین کا جو بھی ہے نہیں مجھے لگتا ہے تم نے ایک آج جوڑا بنوایا ہوئے جو شام کو پہنوگی نہیں نہیں وہ میں نے رکھا ہوئے احساس ہے کہیں بھی جیسے کال آجے گی وہاں پہ شیفٹ ہو جاؤں گی ہر دن کا بھی جانے گئی کہ اللہ ہی لگتا ہے چلی جناب ہمیں تو آپ اس بلیک جوڑے میں بھی قبول ہیں کیونکہ کہتے ہیں کہ وہ گانا نہیں آج کالا جوڑا پا میری فرمائش تھی ایت کے دن پہ مجھے تو لگتا ہے اینی نے کسی کی فرمائش پہ پہنا ہے اینی کیسی تو پاتا ہے یہ سمجھدار لوگ ہیں جہاں پہ ہوتے ہیں نا بتا دیتے ہیں نہیں نہیں ہاں میں اینی سے اب یہ نہیں پوچھ سکتے کہ کس کی فرمائش پہ پہنا ہے کیونکہ یہ اینی آج تو آپ کو بتا ہے چھاڑ طرف ہمیں جانے ہیں اور کہیں پہ آج اگر ابھی آپ کے طرف بلیک آگیا ہے تو کہیں وائٹ چلا جائے گا کہیں پنک چلا جائے گا لیکن بارہل میرا فیوریٹ کلر ہے بلیک تو اینی چلے یہ تو ہوتی رہی باتیں یہ بتاو آج کل مصروفیات کیا ہیں کیا کیا کر رہی ہو کہاں کہاں کر رہی ہو اس وقت ماشاءاللہ چار پانچ پرجیکٹ چل رہے ہیں اور مختلف چینلز پہ چل رہے ہیں اگر آپ کے چینل پہ پرابلم نہیں ہے تو نام بھی بتا دیتی ہوں ہاں بلکل بلکل ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے ہم تو ٹیلنٹ کو پرموٹ کرتے ہیں جناب سب سے پہلے تو ہمارا ماشاءاللہ افسر بی کاری خاص چل رہے ہیں پی ٹی وی ہوم پہ اچھا آگا زلف کارٹا ہاں ہاں بڑا پوپلر ہے وہ وہ بہت ماشاءاللہ ابھی تک ابھی بھی آرد بھی اس کا اپیسوڈ چلے گا پھر اداکار چل رہے ہیں اے پلس پہ اے اور وائی پہ چل رہے ہیں کومیڈیز اگر کے نام سے اے ٹی وی پہ چل رہے ہیں بھولا ٹی سٹال کے نام سے ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا اور سٹیج بھی کر رہی ہو نی سٹیج سٹیج کو چھوڑے ہو کافی دیر ہو گئی نہیں لیکن انٹری تو تمہاری سٹیج والی تھی میں نے کہا شاید سٹیج کر رہی ہو اوہ وہ تو ہم ہر جگہ پہ جاتے ہیں تو وہ یادے برانی تازہ ہو جاتی ہیں ویسے آج سردار کمال صاحب آئے ہوئے تھے نا ہمارے ہاں تو وہ سٹیج کو بڑا ڈیفینڈ کر رہے تھے کہ نہیں سٹیج پہ بہت اچھا ہو رہا ہے نہیں لڑکیاں بڑا اچھا دانس کر رہی ہیں اب بڑا چیک ہو رہا ہے وہ صحیح کہہ رہے ہیں اب جتنا بھی ڈانس ہو رہے ہیں اب وہ پتہ ہے کہ انہوں نے بقاعدہ سیکھا ہوئے ہیں پہلے تو یہ تھا کہ وہ بھی تو بھی آجا بھی تو بھی آجا تو جی ہلنا آتا ہے نا تو آجا اب ایسا نہیں ہے اب بقاعدہ ڈانس ہو رہے ہیں یہ نگار زرہ جوس پکڑا آنا ہے نیکو کیونکہ جس پچھ پہ یہ آئی ہے نا تو مجھے لگ رہا ہے اسے پیاس ضرور لگی ہوئی ہوگی پیاس لگی نہ لگی ہو یہ کلر دیکھ کے تو تو بیسی آپ کا دل گٹا ہے نا پیار اورنج اور آپ خود بھی ابھی نہیں لے رہے ہیں نہیں نہیں ہم پی بیٹھے ہیں سب کچھ کھا پی بیٹھے ہیں لیکن اب یہ ہے نا کہ اب یہ سمجھتے ہو کہ ہر مہمان کے ساتھ کھانا ضروری ہے تو پھر شام تک حشر ہو جائے گا نہیں آپ ایک گلاس کو ایک ہی مہمانوں کے ساتھ سب کے ساتھ شیئر کر لیں ہاں لیکن وہ میں نے اسے پیاس لگی ہو تھی زیادہ پی لیا ابھی تھوڑے زیادہ پیتے ہیں ابھی پیو اچھا نگار یہ بتاؤ کہ کتنے فلمیں اب تک کر چکی ہو میں دو میری فلمیں سنما میں لگ چکی ہیں کیا کیا نام ایک ریڈ لائٹ ہوتل تھی میری فرسٹ فلم سید علی خان اس کے ڈریکٹر تھے اور اب جو یہ فلم لگی ہو یہ سالہ سورہ تجوائی سردار کمال سب کے ساتھ میرا پیر ہے اچھا وہ تو بڑی پوپلر ہوئی اور بڑی ہیٹ جا رہی ہے بہت بردست بلکل اچھا یہ میری سیکنڈ فلم ہے جو سینما میں لگی ہے ویسے میں نے دو تین فلمیں کی ہیں وہ انڈر پروڈکشن پڑی ہے اچھا تو سٹیج بھی کر رہی ہو ہاں سٹیج بھی کر رہی ہو تو سٹیج پہ کیا کر رہی ہو سٹیج پہ پر فرمس نہیں پر فرمس دانس بھی دیفنیٹلی تو دانس سیکھا ہے ہاں دانس سیکھ رہی ہم مشکل ہے نا مسکل ہے شروع شروع نہیں جب آئے تھے تب بڑی مشکل تھی نہیںleşی یہ بھی میں نے اخباروں میں پڑھتی رہتی ہوں یہ جو سٹیج پہ دانس کرتی ہیں نا داکار ہیں تو ان کے آپسوں میں لڑائیاں بڑی ہوتی ہیں وہ کہتی میں نے تم سے اچھیں ہوں وہ کہتی میں زیادہ اچھا دانس کرتی ہوں وہ کہتی میرے فین زیادہ ہیں وہ کہتی نہیں میرے فین زیادہ ہیں تو یہ کیا چکر ہے بھئی؟ یہ اگر ڈیلس پن دیکھا رہے تو وہ تو ہر شعبے میں ہے مطلب آپ ایک شعبے میں ان کیسے ہیں؟ نہیں نہیں یہاں تو ایک دوسرے کے بال پکڑ لیتی ہے بھئی یہ رونگ ہے یہ رونگ ہے ایکسٹنشنی لگی ہوتا ہے یہ تو اینی کو پتا ہے ساری اینی کو پتا ہے حقیقت کا اینی کو ہچا ہوا اصل میں پتا ہے کہ ماشاءاللہ لانگ ہے میرے تو پکڑیں گے میرے تو توڑ کی چھوڑیں گی نہیں نہیں اصل میں اینی نے چھوڑ دیا نا اسٹیج اس لئے اینی اس وقت بات کر سکتی ہے تم گھبرا رہی ہو کہ جانا انہی کے درمیان ہے یہاں ہوں بات کر دی تو پھر بس بلکہ میں نے جن لوگوں کے ساتھ کام کیا اب تک میں بھی ہی نیو ہوں اسٹیج پہ لیکن مجھے بہت اچھا لگا میرا جو فرسٹ پلے تھا وہ سردار کمال تھے ناسا چنوٹی تھا ساجن عباس تھا حسن مرات مطلب بگ ٹیم میں مطلب میں نے انٹری ماری تھی اچھا واہ 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 پہلا میرا ڈراما تھا بگ ٹیم میں مجھے آئیڈیا نہیں تھا کہ مجھے سٹیج پہ اتنا رسپانس ملے گا اور میں اتنی جلدی کہ میرا ایک نام بنے گا اچھا اچھا کیونکہ سب سے بڑی ایک آرٹس کے لئے اس کا نام اور اس کی مقام ہی سب کچھ ہوتے ہیں تو اینی آپ کے سٹیج چھوڑنے کی کیا وجہ ہے بہمیہ تو باہر چلی گئی تھی جب میں باپس آئی ہوں تو ایسے بھی کچھ ڈانس کا زیادہ راج ہو گیا بلکل بلکل اور ڈانس بھی آپ کو پاتا ہے کس کی سمکتا ہے پھر میں نے سوچا کہ نہیں اب یہ تھیٹر جو ہمارے کابل نہیں رہا بلکل صحیح کہ اس لئے پھر میں نے اس سے زیادہ تھی ٹی وی ہی کام کرنا شروع کیا فلم کرنا شروع کیا تو پھر تھیٹر ایسے کیا ہے ایک دو کیے لیکن وہ پھر وہ جو ایک ذہن میں پہلے والا تھا وہ نہیں ہو سکا تو فلمیں کتنے کی ہیں؟ یہ ابھی لاسٹ میری چلنہ سچو مچھی اجاز باجوا صاحب کی ماشاء اللہ بہت اچھا رسپانس آپ نے بھی سنا ہوگا بلکل دیکھا بھی شائع نہیں بلکل سنا ہے بہت اچھا رسپانس میلا اس تھا اور ابھی ویسے وہ کی تھی میں نے تین فلموں کے بعد کرنا نہیں چاہ رہی تھی لیکن وہ خلیل و رحمان کمر صاحب کی وجہ سے میں نے کر لی لیکن بہت اچھا رسپانس نہیں اچھا سکرپٹ ہو تو کر لی نہیں چاہی ایک آرٹس جو ہے وہ اس کا مطلب چاہے چھوٹی سکرین ہو یا سلور سکرین ہو تو کام کرنا چاہیے بیسے بھی مجھے دونوں بندے جو تھے وہ بہت اچھے خلیل صاحب بھی اور اجاز باجوا صاحب بھی دونوں ہی ہوں ماشاء اللہ آپ کو کہتا ہے اپنا اپنا نام ہے اور دونوں کو بندوں کو میں میں نام بھی نہیں کر سکی کہ ٹھیک ہے اوکے اچھا یعنی اتنا کام کرتی ہو یہ پہلے سٹیج کرتی تھی پھر اب ٹی وی فلم تو گھر کا کام بھی کرنے کا ٹائم مل جاتا ہے دلکل کرتی ہوں میں تو وہ بلیف کرتی ہوں کہ آپ کے جو بھی سرفی ذمہ داری ہے نا وہ آپ نے پوری کرنی ہے چاہے وہ جیسے بھی آپ کریں لیکن لوگ عام طور پر کہتے ہیں کہ جو شو بیس سے تعلق رکھنے والی خواتین ہیں جی انہوں نے تو کبھی کچن میں گزکیں نہیں رکھا یہ تو بھوک لے گیا تو بزار سی کھانا مقبال ہے ہم لوگ اس بات کو تربیت کریں گے جھوٹ کہیں گے کہ نہیں ہم کھانا بھی بنانا جانتے ہیں ہم کھانا کھلانا بھی جانتے ہیں اور ہم کام کریں اچھا یہ بتاؤ کہ آج عید کے دن کیا کچھ بنایا ہے ابھی تک تو یقین کریں کچھ نہیں بنایا ابھی تک تو صرف بھاگا بھگائی ہے نہیں یہ کہ بات ہے ایک تو آپ لیٹ آئی ہو پروگرام میں اوپر سے کہہ رہی ہوں میں کچھ بکایا بھی نہیں بکایا اس لئے نہیں ہے کہ ابھی میں صرف لوگوں کے گھروں میں جا کے کھاؤں گی جسی آپ کی طرف آکے اور یہ کھایا ابھی سوگیا کھاؤں گی اچھا نہیں نہیں میں شام کو آپ کی طرف آکے اور دیکھتی ہیں کہ کیا شام کو آپ کو معطاعت دوں گے کہ پوری ٹیم کو لے گئے بلکل بلکل سیکن ڈی بیرے طرف ہوتے زیادہ تھے سیکن ڈی سیکن ڈی میرے بہن بھانیوں نے سب ڈی میری طرف آنا ہوتے ہیں وہ زن کھانے بنتے ہیں مختلف قسم کے ساتھ اور وہ زن پتا ہوتا کہ کہ کہیں نہیں جانا سب نے میری طرف آنا نگال یہ بتائیے کہ بچپن میں عید کی اس طرح سے بناتی تھی اور اب کیا فرق آ گیا عید کو سیلیبریٹ کرنے میں بچپن کی جو عید ہے اس کا تو مزہ ہی اپنے نہ فکر نہ کوئی ادھر نہ ادھر بس اپنی مرضی سے عیدی لو سب سے اور عیدی منانے کے لیے چلے جاؤ اور اب تو یہ ہوتا ہے کہ عیدی ملتی تو ہے پر وہ خرص بھی وہیں پہ ہو جاتا ہے دینی بھی پڑتی ہے دینی بھی پڑتی ہے اچھا لیکن کپڑے تو ظاہر ہے اب بھی بنتے ہوں گے شاپنگ تو اب بھی ہوتی شاپنگ ڈیفنیٹلی وہ تو پھر بڑوں کا کام ہے اب بھی امی کی طرف اسے ہوتا ہے سب کچھ مطلب امی کرتی ہیں ہم ابھی شاپنگ جو بھی ہمارا ہوتا ہے عید کی دن کا وہ سارا ہماری امی سیلیکٹ کرتی ہے اچھا تو اس کے لیے ہمیں مطلب خود کو نہیں جانا پڑتا ہے خود کو یہ نہیں ڈیسائیڈ کرنا پڑتا ہے کہ ہمیں کیا پہننا ہے کیا نہیں نہیں آپ تو پھر بڑی اچھی بچی ہیں کہ ابھی تک اپنی امی کی پسند کے اوپر چل رہی ہیں ورنہ تو لڑکیاں آج کل تو پتہ بچے چھوٹے 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 کہ نہیں ہم اپنی پسند کا فرانگ برینڈ لیں گے نہیں ہاں یوں لیں گے مطلب اس میں یہ نا کہ میری امی کو بھی یہ پتہ ہے کہ ہماری چوائس کیا ہم کس وے سے چلتے ہیں مطلب وہ نہیں ہے کہ ٹی پیکل مطلب وہی وہ چھوڑی دار پجامات اور فروہ کلمبہ پتہ نہیں کدھر جا رہا ہے یا کیا ہو رہے گا وہ چیز نہیں نہ رہی لیکن بہرار پھر بھی آپ بہت اچھی بچی ہیں ابھی آپ اپنی امی پر سب کچھ اپنے چوڑا ہوا ہے تو اینی آپ کیا آپ کا بچپن کیسا تھا جب عید آتی تھی تو کیا کیا کچھ ہوتا تھا میں تو ابھی بھی بچپن میں ہوں اے اللہ میں تو بھی بھی کوشش کرتی ہوں کہ مجھے پہ عیدی دے ہی جائے ہاں ہی نہیں ویسے پتہ ہے کہ انسان کا کہتے ہیں بچپن اس کے اندر ہمیشہ زندہ رہنا چاہیے بہی ابھی اس کی معصومیت انو سنس برکر آ رہتی ہے بہی امی اببو تو ہے نہیں اب کوشش تو یہی ہوتی ہے کہ بہن بھائی آئیں بڑے والے آکے تو کچھ عیدی دے دیں سالم آتی نہیں ہے ان کے بچی آکے کہتے ہیں کہ ہمیں عیدی دے دوں مجھے تو دے اس میں پتہ کیا جب بندہ تھوڑا سا مچھور ہو جاتا ہے تو دوسری یہ سوچتے ہیں گھر والا بھی سوچتے ہیں بھی ابھی ایدی کیا دینی ہے یہ دینی چاہیے یہ تو ہمارا حق ہے چھوٹی ہیں بڑے 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 ہیں ہمیں تو آپ بھی آدیتے ہیں میں سب سے ایدی لے کے آکے روم میں لک کرتی ہوں سو جاتی ہوں شام کو فرینڈز کے ساتھ انجوائے کرتی ہوں ہمیں تو ملکل اسی طرح سے چاہیے بھئی رات کو ہی نکلنا چاہیے اید والدین نے نکلنا چاہیے ہیں بہت لڑکے چھڑتے ہیں اور جو موٹر بائک کے اوپر لڑکے اف اللہ میں تو ڈرائیو کری ہوتی ہوں یقین کرو کہ میں موٹر بائک والے لڑکوں سے اتنا مجھے لگتا ہے ابھی آکے گاڑی میں لگے گی یا اللہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو بچانا بھی ہماری ذمہ داری وہ جو مر جی کریں نہیں نہیں میرے ساتھ یہ حادثہ ہو چکا ہوا ہے اچھا میں چودہ اغسط والے دن الہمراہ سے نکلی ہوں ڈراما کر کے اور جیسے میں مال پہ آئی ہوں تو مجھے لگا کہ آج کوئی ٹرافیک ہی نہیں ہے آج تو مال بالکل خالی اور آرام سے گھر پہنچوں گے جیسے میں تھوڑا سا آگے گئی ہوں آپ یقین کرو کہ اس طرح ٹرافیک رکی ہوئی تھی نا اور لڑکے انہوں نے دیکھا کہ یہ میک اپ شیکہ میں پھر رہی ہیں اور بڑا میک اپ بھی کیا ہوا ہے اکیلی بھی ہیں اور آت کا بھی ٹائم ہے انہوں نے بقاعدہ طور پر مجھے وہ تنگ کیا کوئی عیرہ سے شیشے بجا رہا ہے ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ وحشی حسینہ ہے کچھ بھی کر سکتی ہے نہیں میں نے کیا وہ تمہیں عادت سے مجبور میں نے ماری ان میں گاڑیاں لیکن وہ زیادہ تیش میں آگئے اور سب کے جاؤں وہ جو سات گاڑیوں والے تھے کسی نے آکے یہ نہیں کہا کہ تم لوگ یہ حرکت کر رہے ہو کہ بھی ہم لوگوں کا بھی تو حق ہے نا اب اکیلی نکلنا ہے ہم کوئی کام کے لیے نکلی ہیں کسی وجہ سے بھی نکلی ہیں تو اس طرح ہمیں تنگ کرنا یا کسی کو بھی تنگ کرنا اچھا میں نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ لوگ نا فوراں اس کو انجائے کرتے ہیں کہیں کوئی حادثہ ہوتا ہے یا کوئی کچھ بھی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ یوں دیکھ رہے ہوتے ہیں جیسے کوئی انٹرٹینمنٹ دار رہے ہوتے ہیں کہ یہ لڑکے ان کو تنگ کریں تو ہم ہی نہ کچھ کہہ دیں بھئی جبکہ آپ کے لڑکے ہو مرد ہو ساتھ آپ کے ساتھ خواتین ہیں جو اکیلی نکلی ہیں ان کو تو تنگ نہ کریں وہ تنہی کسی وجہ سے نکلی ہیں یا کوئی کام کے لیے ہماری وجہ اس طرح سے نکلی ہیں بلکل ایسا ہی ہے اور عید پہ تو ہمارا بھی حق ہے نا بھئی خالی مردوں کا حق تو نہیں ہے نا بلکل خواتین کو بھی دیکھیں لڑکے میں لڑکوں سے کہوں گی کہ آپ کی مسئل؟ مطلب کنی ہم مطلب دیکھیں مجھے لگتا ہے ندیم آگیا اینی عید مبارک ندیم آپ کو بھی بہت 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 میں جناب بیٹھئے انتظار تو آپ نے کرایا لیکن شکر ہے کہ آپ آگیا تو اگر آپ نہ آتے آپ کو بتا مجھے کتنا حسان ہاتا چالدی شکر ہے کالا جوڑے کے ساتھ ہم آقا جوڑے لیکن اینی دیکھو کہ ہم تین خواتین میں ایک لڑکا بچارہ بچارہ؟ مطلب ہے کہ ایک خواتین آپ یہ کوشش کریں کہ وہاں سے مجھے یہاں ٹرانسفر کیا ہے اتنا بڑا سوفا مجھے کلی کو ملا ہوا تھا میرے ساتھ کو چلو آیا تو سہینی مجھے ندیم ٹھیک ہے کوئی بات نہیں کہ ہمارے اتھے بھی چھڑ جائیں گے ایسی باتیں نہ کریں آپ کی تو پہلے ہی میں نے بڑی خبریں زونی میں ہیں ایسی بات نہیں آپ کو نہیں بتا یہ تو آج کل چھوٹے بچے بڑے چھوٹے سب میں فیمز ہیں مطلب خواتین اور مردونوں جنسوں میں مقبول ہیں یہ تو بڑی بات ہوتی ہے یہ تو عزاز کسی کسی کو ہوتا ہے نصیب ندیم یہ کیا کہہ رہی ہے مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آرہا آرے آپ کو کیسے سمجھ آئے گی یہ تو ندیم کی بہت خاص خبریں ہیں جو مجھے پتا ہے بتا دو ندیم بتائیں دیکھ لیں پھر نہ بات دیں مجھے کہ میرے ہی دولے دین میرے دیکھنے والوں کو سب کو آپ کو نے ناراض کر دیا دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں یہ جو کرا رہا ہے امریکہ کرا رہا ہے یہ امریکہ کے سازش ہے یہ ساری جو میرے خلاف ہو رہی ہیں اینی ای اگری بھی بھی اس کا مطلب ہے آپ کو امریکہ جو ہے وہ فیمس کروا رہے ہیں بلکل مطلب آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں ٹیز بھی کروا رہے ہیں دونوں کا ہم بڑے خودسطہ کرتے ہیں اید والدن چلو ایک تو بات سچی ثابت ہوگی کچھ نہ کچھ ہو رہا ہے جس کی خبر امریکہ پر نہیں وہ کہتے ہیں نا بدنام نہ ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا ہاں نہیں ویسے بھی نام والا ہوئی تو بدنام ہاں ملکل یہ مزاکی بات ہیں ندی مجھے یہ بتائیں کہ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ اچانک آئے اور آپ نے اچانک میدان مار لیا کیونکہ میں سمجھتی ہوں کہ آپ ایک بہت بڑے باپ کے بیٹے ہیں جس کو اللہ تعالی نے بہت عزت دی شورت دی اور ایک موسیقی فوق موسیقی کے حوالے سے اللہ دیتا لونے والے کے نام سے کون واقف نہیں ہیں دنیا میں بچا بچا واقف ہیں تو سو ان کی تربیت بھی ان کے زیرے ساہہ ہوئی موسیقی کے تمام مصرار و رموز سیکھتے رہے اور بڑی محنت کی ہوگی انہوں نے یقیناً یہ ہمارے وہ اس ٹائپ کے وہ ممی ڈیڈی گلوکاروں کی طرح نہیں ہیں جو اچانے کی بیٹھے بیٹھے گٹار ہاتھ میں پکڑتے ہیں اور گلوکار بن جاتے ہیں ان کے پیچے ایک محنت ہے ایک سفر ہے لیکن کیا ندیم آپ کو پتا تھا کہ جب آپ یہ گانا بنانے جا رہے تھے کہ بسم اللہ کرا کہ اتنا مقبول ہو جائے گا کہ ہر بچے بچے کی زبان پر ہوگا نہیں مجھے باقی اس کا اندازہ نہیں تھا اور مطلب مجھے یہ بھی آئیڈیا نہیں تھا کہ یہ اس طرح سے ہر کلاس میں یہ گانا سنا جائے ہر کلاس میں لوئر کلاس میں بلکہ ہمارے پاکستان آپ بدقسمتی کہلیں اس کو ہمارے ملک میں رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہاں رہتے تو ہیں یہاں اپنا گرین پاسپورٹ بھی دکھاتے ہیں اپنے آئیڈی کارڈ اور ہر طرح سے اپنے آپ کو پاکستانی مانتے ہیں لیکن یہاں کی بہت ساری سیزوں سے نفرت بھی کرتے ہیں ان کو دیکھنا بھی نہیں چاہتے ان کو چھونا بھی نہیں چاہتے ایون کی میزک میزک کو بھی نہیں سننا چاہتے پاکستان کے سارت پار کا میزک جب بھی آتا ہے یہاں پر ایک دم سے دھوم مچ جاتی ہے ان کی فلمیں ان کا میزک ہم لوگ پرموٹ کرتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ آپ نہ سنیں میریٹ پر آپ ضرور سنیں لیکن بسم اللہ کرنا ایک ایسی مثال ہے اس دور کی کہ اگر ہمارے ملک میں ایسا اچھا کام ہو رہا ہے اور لوگ اس کے اپریشیٹ کرتے ہیں بلکل اور میں ہی سمجھتی ہوں ندیم کی یہ بہت بڑی جیت ہے کہ ہمارے اکثر سنگر جب انڈیا گئے تو وہاں سے منوایا نام بنا تو یہاں کے لوگوں نے مانا لیکن انہوں نے پاکستان میں رہتے ہوئے ہی اپنے آپ کو منوایا دیکھیں اپنے گھر میں آپ کی عزت نہیں ہے نا تو باہر تو بلکل بھی نہیں کرتا تو یہ ہے کہ باہر والی جو عزت ہوتی ہے وہ تو ٹیمپریری ہوتی ہے تو اس میں بسم اللہ کران جو دو ورڈز ہیں انہوں نے کتنا انہوں نے بسم اللہ کر دیا کیونکہ اپنے سٹار بسم اللہ آپ سمجھتے ہیں اس کی بھی برکت ہے اس گانے میں بلکل لفظوں کا بہت حصر ہوتا ہے لفظ ہی ہوتے ہیں جو ہساتے ہیں اور لفظ ہی رولاتے ہیں تو لفظ کی بڑی مانی رکھتے ہیں اور سپیشلی گیت کے ساتھ اگر سر کے ساتھ لفظ جب میچ ہو جاتے ہیں تو وہ ایک ایسا سما بنتا ہے کہ وہ پھر آنسو بھی آ جاتے ہیں اور ہسی بھی آ جاتی ہے اور ایک دم سے پاؤں ناچنا بھی شروع کر دیتے ہیں تو یہ واقعی لفظوں کا